موسیقی یہ لداخی لڑکیاں ہیں جو شادی کا گیت کر رہی ہیں اور دلہن کو رخصت کر رہی ہیں سادہ سی تقریب ہے سادہ سی دلہن ہے نہ زیوروں میں لدی پھندی نہ پیچھے پیچھے جہیز کے سامان کی قطار لڑکی والے تھوڑی سی رقم خلچ کر کے اس فلس سے سبک دوش ہوئے البتہ لڑکے والوں کو کچھ دینا پڑا کیوں نہ دیں آخر لڑکی کے والدین اپنی بیٹی جو دے رہے ہیں ہاں بچارے لڑکی کے مامو کی بری دلگت بننے والی ہے لیکن اس کا قصہ تھوڑی دیر بعد آج ہم یوں کریں کہ شہر لے کے ایک نوجوان سے باتیں کریں دریائے سندھ کے کنارے بسنے والے نوجوانوں کا حال پوچھیں لیکن پہلے ہم اس قدیم اور تاریخی شہر کے ایک بزرگ کے پاس چلیں بہت ضعیف ہیں نام ہے ان کا ستنجن رازو عیسائی ہیں اور تمام عمر کلیسہ کی خدمت کی ہے اور شہر کے بچوں کو پڑھایا ہے پورے لڈاق میں صرف دو سو عیسائی ہیں جن کا غالباً تین گلجہ گھر ہیں یہ اٹھارمی صدی کی بات ہے جب یوروپین عیسائی مشنری کشمیر سے طبت جاتے فر لڈاق سے گزرے تھے اور لے میں ٹھہرے تھے لڈاقی باشاہوں نے نہ صرف ان کی آو بھگت کی بلکہ انہیں تبلیغی کام کی اجازت بھی تھی بلاخر سن اٹھار سو چھاسی کے لگ بھگ لے میں موجودہ موریوین چرچ قائم ہوا ستنجن رازو اپنی جوانی میں سرگرمی سے مشن کا کام کرتے رہے ہوگے لہٰذا لڈاق میں عام لوگوں کو اور ان کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہوگا میں ان سے ملنے ان کے گھر گیا نہایت صاف سترا اور آراستہ مکان بہت خلیق اہلیہ مہمان نواز بیٹی ہر ایک یہ احساس دلا رہا تھا کہ میرا آنا ان کے لیے خوشی کا بہت بڑا سبب ہے میں نے بزرگوال سے پوچھا کہ کچھ لداخی معاشرے کے بارے میں بتائیے یہ پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے پہلے کے نزبات تو اب تو بلکل ملل چکا ہے پہلے زمانے میں مزدن یہاں پر عام زمیندار جو ہے یا یہاں کے لوگ جو ہے ان کو شخصی راج کے انڈر تھا نا اس وقت تو بیگاری حملوں سے لیتے تھے اور بہت سارے تغلیف تھے جب سے آزادی ہو گیا تب سے بہت یہاں پر لوگوں کو ترقی بھی ہو گیا بیگار کا اپنا ذکر کیا اس میں کیا ہوتا تھا اس میں کیا کہا بہت تغلیف اس میں سمجھو وزیر وزارت ان دنوں میں ڈی سی کے وزیر وزارت کہتے تھے ہر گاؤں سے کوئی پندران دن یا چودان دن لوگوں کو یہاں پر حضیر رہنا پڑتا تھا ان کی خدمات کے لیے ہر ایک محکمہ کے خدمات کے لیے اور یہ جو ہر ایک زمیندار سے جن سے وہ وصول کیا جاتا تھا بہت غلے کے حساب سے نقدی کے حساب سے سب کچھ اب وہ سب ختم ہو گئے اب بلکل ختم ہو گیا اب تو لوگ بہت خوشحال ہیں اس طرح تو لیکن اب نیا زمانہ آ رہا ہے تعلیم بہت عام ہو رہی ہے ریڈیو اور ٹیلیویزن آ گیا ہے لوگ سفر کرتے ہیں یہاں بھی باہر کے لوگ باہر کے لوگ آ رہے ہیں ان دونوں میں صرف کتنا تھا جہاں پر پہلے پہلے یہاں پر میلی سکول تھا گورنمنٹ کا اور میں نے بھی بہت سال یہاں پر سکول میں کام کیا اب تو گھر گھر میں سکول ہیں اب تو ویلیج ویلیج میں مطلعہ نیدر کتنا ہائی سکول ہیں نیچے کرگل میں کتنا ہے جہاں بہت اب تو تعلیم میں بھی بہت ترکے ہو گیا یہ بتائیے کہ بہت چھوٹی سی دنیا سے الگ تھلگ جگہ ہے آپ کے زمانے میں لوگ اپنا فالتو وقت کیسے گزارتے تھے شاموں کو کیا کرتے تھے زیادہ تر شام کے وقت لوگ ایک اپنا کچن میں رہتے تھے اور بیچ میں ایک آگ جلانے کا جگہ ہوتا تھا اس میں یہ مینگنی بھکری کی مینگنی سب کچھ وہ کر کے وہاں رکھتے تھے پھر یہ گلم کے سر سنانے والا انوائیت کرتے تھے پانچے گھر مل کر اور اور تکلی پر اون کرتے تھے اسی طرح رات گزر جاتے تھے اور کھانا وغر بہت سیدہ سادہ بہت سیدہ سادہ آشکال کتر یہ نہیں لوگ مل جلکہ رہتے تھے آپس میں محبت ان دنوں میں تو بہت اچھی طرح سے بیٹھتے تھے اب ذرا زمانہ گزرنے پر ذرا لوگوں میں یا مذہب کے بارے میں یا کچھ ایسا کسی وقت ہو جاتا ہے نہیں تو ان دنوں میں سمجھے میرا تمام رشتے در تو بودیس تو یہ بتائیے کہ شادی بیعہ میں ہاں ان دنوں میں وہ ہوتا تھا لیکن ان دنوں میں مثلا ناسکال اگر کوئی بودیس لڑکی یا ہم لوگ لے یا ہمارے سے پھر در شور شہر ہوتا ہے ان دنوں میں ایسا کچھ دیتا ہے ملکل جی ہاں زمانے گزرنے پر یہ سب کچھ آ جاتا ہے نہیں تو ان دنوں میں سمجھو ایک طریقے سے تو ایک خندان جیسا تھا جی ہاں اور کپڑا بھی معمولی کھانا بھی معمولی لیکن وہ کھانا بہت اچھا تھا جرائم ہوتے تھے چوری چوری ڈاکہ چوری ڈاکہ کم ہی ہوتے تھے ان دنوں میں کم ہی ہوتے تھے مثلا کہتے ہیں یہاں پر یہ لالا بیشنداز پہلے وزیر وزارت یہاں چاہتا تو وہ سری نگر میں جب جاتا تو مہارا جا پرتاب سنگھ اس سے پوچھتا تھا سنا وہاں کے لوگ کیسے ہیں تو بیشنداز آراز کرتا تھا سرکار کیا آراز کریں اگر سونا بھی بزار میں رکھا جائے تو چوری کرنے والا نہیں ان دنوں میں ایسا تھا لیکن آج کھل تو سمجھو خون تک بھی ہوتا ہے آنے والا زمانہ کیسا ہوگا آپ کا کیا خیال ہے اب آرنے والا زمانے کے لئے میں کیا کہوں جناب سے آمن کے زمانے تو آپ دکھائی نہیں دیتا ہے مثلا ان دنوں میں ہم لوگ سری نگر میں پڑھتا تھا کچھ ایسا شور بور کچھ نہیں کچھ نہیں ہر ایک اپنا اپنا کام اب میرے خیال میں کوئی آمن کا زمانے تو میرے خیال میں نہیں ہوگا باقی پھر ایشور جانتا ہے سچ ہے ایشور ہی جانتا ہے کیونکہ جن دنوں میں لداخ میں تھا کہیں ذرا سا اندیشہ تک نہ تھا کہ چند ہفتوں بعد یہاں سیاسی ہنگامے شروع ہو جائیں گے اور ان وادیوں کا سکچین لوٹ جائے گا خیل ستنجن رازو صاحب سے ملاقات کے بعد ہم لداخ کے ایک نوجوان سے ملنے پہنچے کہ دیکھیں یہ نئی نسل آج کے معاشرے کے بارے میں کیا کہتی ہے شہر کی نمرہ بار میں ایک خوششکل تنومند نوجوان سے ملاقات ہوئی اسی رسمی سوال کے ساتھ کہ آپ کا نام کیا ہے میرے نام سیرنگ دورجی اور آپ کیا کرتے ہیں لے میں لے میں میں ایک سویس ٹرابل ایجنسی کے لئے کام کرتا ہوں دعلیم آپ کی کہاں ہوئی ہے میرے سکولنگ تو یہاں لے میں ہوا ہے باکہ اس کے بعد میں نے سویس ٹرابل ایجنسی کے لئے کام کرتا ہوں تو جتنی آپ نے تعلیم پائی ہے آپ کا کیا خیال ہے اس کا پھل آپ کو مل رہا ہے جی ہاں میں سمجھتا ہوں اس کا پھل مجھے مل رہا ہے اس دول دراز شہر کا نوجوان جو ہے وہ آپ طور سے خالی وقت میں کیا کرتا ہے جی ہاں یہ یہاں کافی مشکل ہے خاص کر سردیوں میں یہاں نوجوانوں کو ٹائم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ویسے کرمیوں میں تو یہاں گیمز وغیرہ کافی ہوتے ہیں مگر سمر میں ایکسپٹ آئیس ہوکی کے یہاں کوئی خاص ونٹر سپورٹ نہیں ہوتا ہے تو کافی نوجوانوں کے لئے کافی دکتیں ہوتی ہیں شادی بھی آگے بتائیے کیا ہوتا ہے لڑکوں کو لڑکیوں کو اپنی پسند کی میچ مل جاتے ہیں یا والدہ ایم کی رضا مندی کے آگے جھکنا پڑتا ہے میرے خیال سے زیادہ تر نوجوانوں کو ماں باپ کی رائے کے آگے جھکنا پڑتا ہے ابھی تک ہے یہ اس کے خلاف نوجوانوں میں کوئی بغاوت ہوتی کبھی ہے بغاوت تو ہوتی رہتی ہے اب لڑکے لڑکیاں تعلیم پا رہے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں ملتے ہیں تو اس میں دشواریاں والدین کے لئے ہوتی ہوں گی جی ہاں دشواریاں ہوتی ہوں گی مگر ہمارے یہاں کا ماحول باقی جگہوں سے کافی الگ ہے جیسے یہاں لڑکیاں عام طور سے باہر گھوم سکتی ہیں ملتے ہیں کوئی ماں باقی طرح سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی تو والدین کو اپنی بیٹیوں پر پورا اعتبار ہوتا ہے جی ہاں کافیات تک شادی بیا میں دشواریاں جہیز بہت زیادہ خرچہ بہت زیادہ مطالبے ایسا کچھ ہے خوش قسمت سے ہمارے ہاں جہیز کا کوئی رواج نہیں ہے حالانکہ ہمیں الٹا لڑکی والوں کو کافی کچھ دینا پڑتا ہے لڑکے والے دیتے ہیں لڑکے والے جہاں کیونکہ والدین اپنی بیٹی دے رہے ہیں تو اس کے بدلے لڑکے والے لڑکی کو کچھ زیور اور کپڑے بغیرہ کافی بنانے پڑتے ہیں لیکن لڑکے کو کچھ نہیں ملتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ شادی کے بعد عام طور سے زندگی خوشگوار گزرتی ہے یا اختلافات یہ اس طرح کے عام واقعات ہوتے ہیں یا نہیں میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا ہمارا پرابلم بنتا جا رہا ہے پہلے ہمارے یہاں جوائن فیملی ہوتے تھے تو آج کل زیادہ تر نوجوان جوائن فیملی میں رہنا نہیں چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر آپ خود کیا محسوس کرتے ہیں شادی کرنے کے بعد نوجوان لڑکا لڑکی اپنا گھر الگ بسا کر خود مختال زندگی گزارنا چاہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو ملپ اپنی زندگی جیسے چاہیں گزارنے کا موقع ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھول جائیں تو ان کی بھی دیکھ وال ساتھ ساتھ میں ہونی چاہیے لیکن الگ رہ کے بھی وہ سارے زمواری پوری کر سکتے ہیں یعنی یہ وہ مرحلہ ہے جب نئی نسل پرانے طور طریقوں سے آزاد ہونا چاہتی ہے مگر ان سے اپنا تعلق پوری طرح توڑنا بھی نہیں چاہتی حقیقت یہ ہے کہ لڈاک کی تہذیب ابھی تک اچھوتی ہے جیسی پہلے تھی ویسی آج بھی ہے اگر کچھ بدلہ ہے تو اتنا کم کہ خود لڈاک والوں کو اس کی خبر نہیں موسم خراب تھا وادی سے واپس ہندوستان لے جانے والا ہوائی جہاز نہیں اتر پا رہا تھا اور میں وقت گزارنے کے لیے لہ میں مختلف لوگوں سے ملتا پھر رہا تھا سچ بات تو یہ ہے کہ میں نے بیکاری کے ان دنوں میں بہت کام کی باتیں جانی لڈاک میں شادی کے رسم و رواج کے متعلق کسی نے بتایا کہ سری نگر میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ لہ میں شادی پچاس روپے میں ہو جاتی ہے یہ لوگ جانتے ہیں کہ خود سری نگر میں شادی پچاس ہزار روپے میں ہوتی ہے اور راجستان سے بکروں کے ریوڑ کے ریوڑ آتے ہیں جنہیں وادی کے باشندے دن ڈھلنے تک چٹ کر جاتے ہیں بگر لڈاک والوں نے تیع کیا ہے کہ وہ فضول خلچی نہیں ہونے دیں گے وہاں مختلف مذہبوں کی انجمانوں نے ڈھانی ہے کہ لڑکیوں کو مہنگا اور بڑا جہیز دینے کی رسم نہیں چلنے دیں گے اور اگر کہیں خبر ملتی ہے کہ والدین اپنی بٹیا کو جہیز دینا چاہ رہے ہیں تو یہ لوگ فوراں دور دھوپ کر کے انہیں رکوا دیتے ہیں ہاں اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں کو چڑھاوے کے نام پر کچھ دیتے ہیں لڑکی جہیز نہیں لاتی وہاں شادی کی ایک دلچسپ روایت یہ ہے کہ شادی کی باتچیت لڑکی کے والدین سے نہیں اس کے ماں مو سے تیع کی جاتی ہے اس کے بعد جب لڑکی بھی ہائی جاتی ہے تو والدین کے گھر سے نہیں بلکہ مامو کے گھر سے اس میں شاید اظہار یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ نے لڑکی کو اٹھا کر قیر کے حوالے نہیں کیا بلکہ مامو ہوں اسے اٹھا لائے تھا اور وہی اسے لڑکے کے سپورٹ کر رہا ہے اس کے بعد شادی کی تقریب رات بھر چلتی ہے جس میں چھنگ یعنی مقامی شراب خوب چھک کر پی جاتی ہے اور لڑکی کے مامو سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اتنی زیادہ پیئے کہ لڑک کھڑا کر چلیں اور ساتھ میں باراتی چلتے ہیں اور وہ بیچارہ مامو بھی چلتا ہے لڑک راتا ہوا اور روایت یہ ہے کہ راستے میں جتنے گھر پڑتے ہیں ان گھروں والے اپنے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور نیک شگون کے لیے چھوٹا موٹا توفہ پیش کرتے ہیں وہی لڑکی کے مامو کو اب اس توفے کے بدلے مامو کو جیب سے نکال کر کچھ پیسے دینا ہوتے ہیں اس وقت مامو سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حواس میں نہ ہو اور جیب سے نوٹ نکال کر انہیں شمار نہ کریں اور نشے کی حالت میں جو کچھ ہاتھ میں آئے وہ دے دیں اگر اتفاق سے مامو سنبھل کر اور سیدھا چل رہا ہو تو یہ سمجھے جاتا ہے کہ وہ کنجوس ہے اس نے شراب کم پی ہے تاکہ پیسے دیتے ہوئے اس کے ہوش و حواظ قائم ہو اہل فارس کہتے ہیں کہ آدمی چاہے کتہ ہو کسی کے چھوٹا بھائی نہ ہو لا داخمہ ہے بس یہ کہا ہوا تب چلنے ہی والی ہے کہ آدمی چاہے کچھ ہو کسی لڑکی کا مامو نہ ہو اچھا صاحب آج کی بات لا داخمہ شادی کے اس گیت پر ختم جو دریائے سندھ کے کنارے بودھوں کی ایک آبادی میں نوجوان لڑکیاں گا رہی تھی اور کتنی مسروع تھے انسلوس خدا حافظ موسیقی